اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتارکه عطاف على قوله انتفاء الخیارة الى آخری اے انما قلنا اننا موجبه الوجوب لإستحقاق الوعید لتارک الامر بالنس وهو قوله تعالی فليا حذر الذین يخالفون عن امره ترجمہ دیکھئے ہم لوگوں کا سبق چل رہا ہے امر وجوب کے لئے آتا ہے ندوب اباحت وغیرہ کے لئے نہیں آتا ہے نا آج آپ سبق میں امر وجوب کے لئے آتا ہے اس کی دوسری دلیل پڑھنے والے ہیں اس سے پہلے آپ نے دلیل پڑھا کہ جو امر کا امر وجوب ہے کیونکہ معمور سے معمورین مکلفین سے اختیار منتفی ہو جاتی ہے اسے اختیار باقی نہیں رہتا دوسری دلیل یہ ہے جو امر کو چھوڑ دے وہ مستحق عذاب ہے وعید کا مستحق ہے یہ جو امر پر عمل نہ کرے اس کو ترک کر دے اس کے لئے دردناب عذاب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ندوب اباحت مستحق نفل چھوڑنے کی وجہ سے کوئی مستحق وعید نہیں ہوتا مستحق وعید نہیں ہوتا لہذا ماننا پڑے گا کہ امر وجوب کے لئے ہے اسی لئے اس کا تارک مستحق عذاب ہے ترجمہ دیکھیں اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں وہ استحقاقل وعید اور اس لئے کہ تارک امر مستحق وعید ہے ہاں امر کو چھوڑنے والا وعید کا حق دار ہے استحقاقل وعید لی تارکی ہی عطف ہے مصنف کے قول انتفائل خیارتی پر کیا بولیں گے یہ جملہ استحقاقل وعید لی تارکی ہی مصنف علی رامہ کے قول انتفائل خیارتی پر معکوم ہے عطف ہے یعنی ہم نے جو یہ کہا ہم نے جو امر کا موجب وجوب ہے امر کا موجب لی استحقاقل وعید لی تارکی امری پر نس اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی تارکی کا تارکی چھوڑنے والے کا امریکی تارکی کا مستحق کے وعید ہونا نس سے ثابت ہے نس چاہے وہو قول تعالی اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا قول فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَا تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ ہے اللہ تمہارے کو تارکی کا یعنی جو لوگ اس کا مطلب کیا اس آیت کا ترجمہ کیا تو خود آگے اے کے ذریعے تفسیر فرماتے ہیں اے جو لوگ رسولِ باوکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وَيَا تُرُقُونَهُ اور اس کو ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں کوئی دردناک عذاب آ جائے ماشاءاللہ تلما ہو گیا اتنے کا محفوم سمجھ گئے رب فرماتا ہے جو میرے حبیب نبی باوکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور انہیں ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اسے دنیا میں کوئی آزمائش کوئی فتنہ پہنچے اور آخرت میں دردناک عذاب جی رب نے اپنے حبیب کو اتنا فل پاور بنایا جو ان کے فرمودات ارشادات ان کے بتائی ہوئے طریقے پر عمل نہ کرے اسے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ہتنا پہنچے آخرت میں دردناک عذاب اچھا یہ وعید ہے نا کہتا ہے وَحَازَ الْوَعِيدُ لَا يَكُنُوا إِلَّا بِي تَرْكِلْ وَاجِبُ إِلَّا بِي تَرْكِلْ وَاجِبُ إِلَّا بِي تَرْكِلْ وَاجِبُ اور یہ وعید صرف تر کے واجب پر ہوتی ہے یعنی حکمِ مصطفیہ پر عمل کرنا واجب ہے اگر واجب نہیں ہوتا تو اتنی بڑی وعید نہیں آتی نفل نہ آدھا کرنے سے مستحب پر عمل نہ کرنے سے عباد مدھو پر عمل نہ کرنے سے اتنی بڑی وعید نہیں آتی یعنی ماننا پڑے گا کہ عمر واجوب کے لئے آتا ہے سمجھ شریف میں بات آئی فل یا حضر جو فیلے فل یا حضر میں جو فیلے عمر ہے وہ واجوب کے لئے آیا ہے لیکن اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے دو اعتراض ہیں اور اس کا جواب ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے وَلَاكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ وَلَاكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَا قُوْفُدْ عَلَا اَنْ يَكُونَ حَازَ الْأَمْرُ اَيْزَنْ لِلْوَجُوبِ وَهُوَا مَمْنُوءُدْ لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ استدلال اس بات پر محبوب ہے استدلال اس بات پر محبوب ہے کہ یہ عمر بھی واجوب کے لئے ہو کونسا عمرو فَلْ يَعْزِرُ بِجِفِلْ عَلَيْهِ حَلَاكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ وَهُوَا مَمْنُعَنْ حَلَاكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ کیا مطلب اعتراض ہوتا ہے کہ مسلم برحمان جو فرمایا کہ فَلْ يَعْزِرُ فَلْ عَلَيْهِ وَجُوبْ کے لئے آیا ہے اسی لئے وجوب کے تارک کے لئے اللہ عز وجل نے وعید بیان کیا کہ جو میرے حبیب کی حکم پر عمل نہیں کرے گا اسے دنیا میں فتنہ اور آخر میں دردناک عذاب ہے یہ استدلال دروس نہیں ہے یہ استدلال کیوں؟ کیونکہ اس میں موسادرت علَلْ مطلوب لازم آتا ہے موسادرت بولیے کیا لازم آتا ہے؟ موسادرت علَلْ مطلوب لازم آتا ہے اور یہ ممنوع ہے بولیے موسادرت کہتے کسے ہیں؟ موسادرت علَلْ مطلوب لازم آتا ہے؟ موسادرت علَلْ مطلوب کیا کہتے اس کو؟ موسادرت علَلْ مطلوب موسادرت علَلْ مطلوب موسادرت علَلْ مطلوب لازم آتا ہے جو Actor دوسرے نہیں یہ ہوا پہلا اعتراض دوسرا اعتراض دیکھئے دوسرا اعتراض کیا ہے دیکھئے دوسرا اعتراض ہے اور کیوں جائز نہیں ہے کہ مخالفت مخالفت انکار کے طور پر ہو ترک کے طور پر نہ ہو دوسرا اعتراض کیا ہے کیوں جائز نہیں ہے کہ مخالفت انکار کے طور پر ہو ترک کے طور پر نہ ہو یعنی یہ جو کہانا رکھت بارک و تعالیٰ نے جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لئے وعید ہے یا مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کے فرمودات کا انکار کرے وہ عذاب کا مستحق ہے اسے دنیا میں فتنہ اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ایسا بھی تو اعتراض ہوتا ہے یہ جو کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے اس کے لئے دردناک عذاب اور دنیا میں فتنہ ہے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ مخالفت انکار کے طور پر ہو یعنی جو میرے حبیب کے فرمودات کا انکار کرے اسے دردناک عذاب ہوگا اور بلا شباہ یہ درست ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم کے فرمودات ارشادات احکامات کے انکار کرنے والے کافر ہیں اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ دو اعتراض ہوا والجواب دونوں اعتراض سمجھ میں آگیا والجواب انا سیاق الکلام دالو علا انا حاز الامر للوجوبی بدون اعتیاج الا برہانی ومسادرت علا المطلوب جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ سیاق کلام سیاق کلام سمجھتے ہیں کلام کو جس کے لئے چلایا گیا ہے کلام کو جس کے لئے سیاق کلام یا سیاق کلام کہتا ہے آگے پیشے کلام سے اوپر میچے آگے پیشے دیکھئے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے سیاق کلام کہ یہ عمر وجوب کے لئے ہے یہ عمر اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے جی بیتو نے یہ ہے دیا آجن علا برہان برہان کی ضرورت دلیل کی ضرورت نہیں ہے نیا تجماع اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مسادرت علال مطلوب لازم آتا ہے اور نہ مسادرت علال مطلوب لازم آتا ہے یعنی اس میں دلیل کی ضرورت نے عمر وجوب کے لئے آتا ہے اس کی دلیل کی ضرورت ضرورت نہیں آپ نے کیا کہا کہ جو دعویٰ ہے اسی کو دلیل بنا دیا لہذا مسادرت علال مطلوب لازم آیا ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ عمر کا موجب وجوب ہے ہے نا اس پر دلیل دینی کی ضرورت نہیں ہے اختلاف تو اس بات پر ہے کہ عمر وجوب کے لئے مستمر تو ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ اور سمانہ مرار لیا جائے گا اس میں اختلاف سمانہ شریف میں بات آئی یا جب دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے تو دعویٰ کو دلیل بنانا یا دلیل مسادرت علال مطلوب لازم نہیں آئے گا وَأَنَّ الْمُخَالَفَتَ مُخَالَفَتَ کس کو کہتے ہیں ترکے عمل کو جو کوئی کام نہ کرے اس کو کہتے ہیں اس نے مخالفت کی کیونکہ مخالفت موافقت کی زد ہے اور موافقت کہتے ہیں مامور بھی کو بجان لانا جس پر حکم دیا اس کو بجان لانا موافقت ہے اور جو اس پر عمل نہ کرے وہ مخالفت ہے تو انکار پر مخالفت نہیں بولا جاتا ہے بلکہ عمل کے ترک پر مخالفت بولا جاتا ہے تو معنی یہ ہوا جو مصطفیٰ کریم کے احکامات ارشادات فرمودات پر عمل نہ کرے اس کے لیے وعید یہ ہے کہ دنیا میں کوئی فتنہ پہنچے اور آخرت میں دردناک عذاب فتعمل تو اچھے سے غور کر لو اچھے سے فکر کر لو اس پر اعتراض نہ کرو معلوم یہ ہوا کہ عمر وجوب کے لیے آتا ہے اسی لیے اس پر عمل نہ کرنے والے کے لیے دردناک عذاب اور وہ مستحق وعید ہے اگر ندوب اور عباحت وغیرہ کے لیے آتا تو پھر وہ مستحق وعید نہیں ہوتا لہذا عمر کا معنی وجوب ہے چلے سبق یہیں تک اللہ حافظ حدا